پجھے کہا گیا فاطمہ تم صحیح نہیں کہہ رہی ہو کہا کوئی تحریر ہے کوئی ثبوت ہے تو جناب زہرہ نے اپنے باپا کی تحریر پیش دی نبی کی تحریر پیش دی تو ایک شخص نے بی بی سے وہ مانگو نہ چاہی بی بی نے نہیں دی جب بی بی سے تحریر مانگی جا رہی تھی اور بی بی نہیں دے رہتے تو ایک شخص نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سیدہ سے تحریر لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا میری بی بی زمین سے اپنے بابا کی تحریر بیننے میں لگی رہی کتنی دیر میں بینہ ہوگا پاکستان میں خطیب تھے عبدالحسین چانڈیو صاحب وہ جب مسائب میں یہ پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے اور پھر ممبر سے مجلس پڑھتے ہوئی اترتے تھے اسے بیندے تھے پھر آکے بیٹھ جاتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی تو سب روتے ہوئے کہتے تھے چند لمحے لگے تو کہتے تھے جو تم چند لمحے جنہیں کہہ رہے ہو نا فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی بال سفید ہو گئی تھی بابا یہ آپ کی امت نہیں چاہتی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی تُن نے توہین کی میری کتنی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی ایک دن وہ تھا دیکھ کر مجھ کو اپنے ممبر سے اٹھ گئے بابا ایک یہ دن ہے میرے آنے پر کوئی تعظیم کو نہیں اٹھا کتنی امت بدل گئی ان کی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی مجھ کو دربار میں کھڑا رکھ کے کر رہے ہو کلام ہس ہس کے ہائے افسوس میری زینب کے سامنے کہہ رہے ہو جھوٹا مجھے تم نے تحریر چاک کی ان کی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی دیکھ کر مجھ کو پوچھیں گے بابا زخم چہرے پہ کیسا آیا ہے میں بتاؤں گی پوری طاقت سے کس نے موں پر تماچہ مارا ہے گر گئی کیسے کان کی بالی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی پوچھی آواز سے میرے دربار پر تم علی کو بولائے جاتے تھے میتی بے ہوش جلتے در کے تلے اور در پر سے تم گزرتے رہے جھک گئی کس طرح کمل میری جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی جس نے آزاد قیدیوں کو کیا تم نے اس کو بنا دیا قیدی جس نے کوفار سے بچایا تھا اس کی گردن میں ڈال دی رسی میں وفائی کی انتہا کر دی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی میں شکایت کروں گی بابا سے کس نے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا ہے کس نے پہلو پیٹھو کریں ماری کس نے محسن کو میرے مارا دے ایک بھی شکل میں نہیں بھولی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی نیر سجاد کیا بیان ہو بھلا گھر میں جب آئی لوٹ کر زہرا ہو کے بے جین پوچھتے تھے علی بولو دربار میں ہوا کیا کیا صرف رو رو کے بی بھی کہتی نہیں جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی بولی دربار میں یہ بنت نبی جا کے بابا کو سب بتاؤں گی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ